ہلو دوستوں تو آج ہم بتیائیں گے ایسی جگہ کے بارے میں جو کی انڈیا میں ہے اور اس جگہ پر جات پا چھوٹا بڑا امیر قریب کسی بھی پرکار کی کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی ہے اور لگ بھگ یہاں پر پچاس سے زیادہ دیسوں سے لوگ آتے ہیں رہنے کے لیے رہنے کے لیے مطلب ایک دو مہینے کے لیے نہیں پورے جیون پریانت رہنے کے لیے تو آج ہم ایسی ہی جگہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آج جب کی بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ ہمارے انڈیا میں ہے جہاں پہ یہ جگہ ہونے کا میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا ہوں تو چلی ہم ایسی جگہ کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا جروری رہے گی یہ جگہ بھارت کے کس پارٹ میں ہے دیکھیں نورٹ انڈیا میں ایسی جگہ ہوں ایسا تو بہت کم ہوتا ہے ایسی موڈرن بیچاردھارہ والی جگہ ہیں یہ انڈیا کے ساؤٹ پارٹ میں ہی ہوتی ہیں اور یہ جگہ جس کا نام اورو بیل ہے یہ جگہ پونڈو چیری میں ہے پونڈو چیری کہاں ہے یہ تمیل نادو اس جگہ پر دنیا بھر سے پچاس سے زیادہ دیسوں سے لوگ آتے ہیں اور استری اور پروس کے نام پر یہاں پر بلکل بھی بھیدواو نہیں کیا جاتا ہے آپ پروسو یا استری اور سب ہی کو اس گاؤں میں سامان جگہ ملتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر رہنے کے لیے تو بہت پیسے لگتے ہوں گے بہت ساری جیب خرچ ہو جاتا ہوگا یا پھر کوئی نہ کوئی فارم بھرواتے ہوں گے کوئی ریکوائرمنٹ ہوتے ہوگی تو چلیئے اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر رہنا بلکل ہی فری ہوتا ہے پر ہاں کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں جنہیں کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے چرچہ بھی کریں گے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ یہاں رہنے والوں کو کام کرنے کے پیسے بھی ملتے ہیں آپ یہاں پر جو کام کرتے ہیں اس حساب سے آپ کو مہینے میں پانچ ہزار روپے تنکھا بھی ملتی ہے لیکن پیسوں کی یہاں پر کوئی بسیت ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ جگہ پوری طریقے سے فری ہوتی ہے اور جو بھی آپ کماتے ہیں اس سے ہونے والی کمائی اوروبل سنسطان کو جاتی ہے جسے کی اوروبل گاؤں پورا کا پورا چلتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو پانچ ہزار روپے دیے جاتے ہیں چاہے آپ کتنا بھی کمائے یہاں لگ بگ دو ہزار سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کی دیس کے باہر سے یہاں رکنے آئے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے ابھی بچے بھی یہی پر پل وڑ رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسا سہر ہوگا یہاں کے لوگ اپنا گھر خود سے بناتے ہیں وہ بھی خود سے بنائی گئی ایٹو کے ذریعے ساتھ ہی یہاں پراکرتک چیزوں سے گھر بنانے پر ریسرچ بھی ہوتی ہے یہاں سمیں سمیں پر سنگیت نت کھیل بھی ہوتے رہتے ہیں اور سبھی لوگ کافی مل جل کر خوشی خوشی رہتے ہیں سبھی کے پاس ایک دوسرے کے لیے پریاب ٹائم بھی ہوتا ہے یہاں اگر کسی کو نت آتا ہے تو وہ دوسرے کو نت سکھاتا ہے کسی کو سنگیت آتا ہے تو بھے کسی کو سنگیت سکھاتا ہے اور اگر کسی کو کڑھائی آتی ہے تو بھے کڑھائی سکھاتا ہے اور اس کے جریعے یہ سب لوگ کمائی کرتے ہیں اور اپنا کمائی کا جود جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ اوروبل سنسا کو جاتا ہے جس سے کہ اوروبل چلتا ہے لیکن بدلے میں انہیں پانچ ہزار روپے نیت بیتن ملتا ہے جو ان کے ہی کمائی ہوتی ہے یہاں آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک بگ بوس کا بڑا روپ ہے جس میں چلنم چوٹی نہیں ہوتی ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنسارک موہ نہیں ہوتا ہے کسی کو اپنے پریوار سے موہ نہیں ہوتا ہے تو کسی کا تو پریبار ہی نہیں ہوتا ہے بیسے تو اوروبل میں کئی ساری انٹرسٹنگ گتیویدیاں ہوتی رہتی ہیں آپ کو کبھی بھی منورنجن کی کمی نہیں ہوگی لیکن انہیں میں سے ایک ہے یہاں کی سٹرڈے پیزا نائٹ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو دو سو روپے جمع کرنے ہوتے ہیں اور آپ انلیمٹڈ پیزا کھا سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ ڈانس پارٹی بھی ساتھ ہی ساتھ چلتی رہتی ہے اس میں آپ کا اوروبل کا ساتھ ہونا جروری نہیں ہے آپ کئی اگر باہر کے کوئی پریٹک بھی ہیں تو بھی سٹرڈے پیزا نائٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے کبھی کبھی بچے بھی یہی پہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پھر یہی پہ پل وڑ جاتے ہیں اور ساتھ ہی بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتے ہیں یہ سوچی کتنا انٹرسٹن ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہوا نہیں کہ وہ انیک دیسوں کے لوگوں کے ساتھ انیک دیسوں کے لوگوں کے بچوں کے ساتھ گھل مل کر رہ رہا ہے اور کھیل رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک میوزیکل روم ہوتا ہے جس میں دنیا بر کے میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں آپ کو یہاں پہ میوزیکل انسٹرومنٹس بجا کے دکھا جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک میوزیکل تھیرپی بھی دی جا سکتی ہے جس میں آپ کو ترہ ترہ کے ساؤنڈ سنا جاتے ہیں اور آپ کو مائنڈ کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اچھا پتا ہے آپ کو یہاں پہ ادھک تر لوگ بیسے ہی ہوتے ہیں جن کو ادھیاتمی کی پرابطی کرنی ہوتی ہے جن کا دھرم سے لوگ سے مایہ سے بزواس اٹھ جاتا ہے انہی پرکار کی لوگ یہاں پر رہتے ہیں اچھا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بھی یہاں پہ رہنا ہے تو میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو ادھیاتمی کی چاہ ہونی چاہیے اپنے کو ادھیاتمی سے جوڑنے کی چاہ ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ یہاں پہ رکنے کے لیے انمتی رہتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے بہت ہی کٹھن سوال پوچھتے ہیں جس سے کلیر ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہنے لائک ہیں بھی یا نہیں ہیں آخر کار یہاں رہنا بلکل آسان کام نہیں ہے آپ کو سنسار سے اپنے پریوار سے موم آیا نہیں ہونی چاہیے آپ کو راجنیتی آپ کو دھرم آپ کو باقی دنیا بھر کی لوگ موک دینے والی چیزوں سے اٹریکشن نہیں ہونا چاہیے تب ہی آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے آخر کار اس جگہ کی اسٹھاپنا ہوئی کیوں اس جگہ کو کیوں بنایا گیا تو اس کا جواب میں دیتا ہوں دیکھیں انیس سو ساٹھ کے دسک میں جب اس کی اسٹھاپنا ہوئی تو اس کی اسٹھاپنا مدر نام کی ایک لیڈی نے کری تھی ان کو سب لوگ مدر مدر کہتے تھے کیا ہوا کہ ان کے گروہ تھے اورو بندو یہ اورو بندو کی بھگتی تھیں ایسا ہی سمجھ لیجئے آپ اور اورو بندو جو تھے وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہمینیٹی یعنی کی مانپتہ ہو جو پیسے راجنیتی لوگ مایا ان سب سے اوپر ہو جہاں ہر دیس ہر جات ہر نسل یہ لوگ بینہ کسی بھیدبہ اور لالچ کے رہ سکے اور اسی کارن اورو بلکی اسٹھاپنا ہوئی اور آج اس میں دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے دو ہجار سے بھی جیادہ لوگ جوڑ چکے ہیں آپ کو جان کے حیرانی ہوگی یہاں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سے دو گھنٹے روز میڈیٹیشن یعنی کی دھیان کرتے ہیں اور جہاں پہ وہ دھیان کرتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں ماتری مندر یہ ایک گولا گولا کا جگہ ہوتی ہے جس پر سونے کی کوٹنگ ہوتی ہے اور وہ ایک ماتری ہے جو دنیا میں ہے ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنے بھارت پر گرب ہونا چاہیے بیسے تو دنیا بھر میں کیول تین ہی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اس پرکار کے لوگ رہتے ہیں لیکن بھارت کے لیے ایک اچھی بات اس لیے ہے کیونکہ بھارت ایک اتنا موڈن بیچار دھرہ پالا دیش نہیں ہے یہاں کے لوگ دوسرے دھرم کے لوگوں کو دوسرے دیشوں کے لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں اپناتے ہیں اس کے بابجود بھارت میں ایک ایسی جگہ ہونا کاویل تاریفی ہے ساتھ یہاں پہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو کہ اب بوڑے ہو چکے ہیں اور جو کافی سمیہ سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے بچے بھی اورویل میں ہی ہوئے ہیں پہلے ہیں بڑے ہیں یہی پہ ان کا سب ہوا ہے وہ لوگ ابھی بھی بتاتے ہیں کہ اورویل کی عردہ بیوستہ اتنی اچھی نہیں ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے حالانکہ سمیہ سمیہ پہ کئی راجنیتہ اور کئی راشت پتی یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے یہاں پہ اس چیز کو فنڈنگ بھی دی ہے ساتھ ہی ساتھ کئی پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی اسے فنڈنگ دی ہے لیکن وہ راشی پریابت نہیں ہے اور اورویل ابھی بھی بہت ساری چیزوں سے جوستہ ہے اسے ابھی بھی کئی طریقے کی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو اور اس موڈل کو سسٹین کرنے کے لیے ہم آشا کرتے ہیں کہ بھوش میں اورویل اسی طریقے سے اپنے استعداد کو قائم رکھ پائے گا اور ایسے ہی لوگ بیبن جاتیوں بیبن دیسوں بیبن دھرموں سے آ کر کے اسے جڑتے رہیں گے